ہیلو فرینڈس آپ کا فیصل بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ آئی ای ویڈیو میں بات کرتے ہیں راما سٹیل ٹیوبز لیمٹڈ کے سٹو کی اس کے لیٹس فنیشل بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل کے پہلے بار آئے ہو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن جرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں دوستو سب سے پہلے راما سٹیل ٹیوبز کی سٹوک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج اسے سٹوک میں بڑی پروفٹ بکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے 2.22% کی گرابٹ ہے یہ سٹوک 170 کے لیول کے راؤنڈ ٹریڈ کرتا آپ کو دیکھ جائے گا ایٹ 12.40 پی ایم جدی 5 ڈے کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملے گی 180 کا لیول بڑا ریجسٹنس لیول یہاں پہ دیکھل کر آ رہا ہے جبکہ پہلی جو سپورٹ تھی that was nearly 171 تو ابھی یہ سٹوک جو 170 کے راؤنڈ ہی ٹریڈ کر رہا ہے جدی یہ جو سٹوک ہے اپنے سپورٹ ریول کو منٹین رکھتا ہے آج کے دن پھر اس سٹوک میں آپ کو جو ہے بڑی گرابٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی 1 منت کا ڈاٹا دیکھیں 35% کی بڑی ریلی اس کے سٹوک میں دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہی بیولش مومنٹم یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے 6 منت کا ڈاٹا دیکھیں تو اس نے اپنے انیویسٹرز کا جو پیسہ ہے دبل سے زیادہ کر دیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے پینی سٹوک کئی بار بہت ہی شورٹ پر میں بڑی ریٹرنز دے دیتے ہیں تو آئیے تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں 1 year کا ڈاٹا اور بھی بڑی ریٹرنز شو کر رہا ہے تو 37% کے ملٹی بیگر ریٹرنز شو کر رہا ہے تو ایک سال میں اس نے اپنے انیویسٹرز کا پیسہ 3 ٹائم سے زیادہ کر دیا ہے 5 years میں اور بھی بڑی ریٹرنز ہیں 372% کے ریٹرنز ہیں جبکہ میکسیمم ڈاٹا دیکھ لیں تو یہاں پہ 1036% کے ریٹرنز ہیں کلیلی یہ سٹوک ایک ملٹی بیگر سٹوک ہے اور جیسے ہی اس سٹوک کو آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر رہے ہو ویسے بیسے ہی آپ کے ریٹرنز بھی بڑھتے جا رہے ہیں یہ کمپنی ایک سٹین لینڈ پائپ سیکٹر میں کام کرتی ہے اور 1974 میں یہ کمپنی شروع ہوئی تھی انڈیا ویسٹ کمپنی ہے نمبر آف ہمپلوجز کے 92 ہیں جانے اس کے ستمبر کوارٹر کے نمبرز دیکھیں تو نمبرز اتنے اچھے نہیں رہے تھے ریونو میں 81% کی گروہت جرور دیکھنے کو ملی تھے جیئر اور جیئر بیسے پہ لیکن نیٹ انکم اور مارجن اس کمپنی کے جو ہیں وہ آپ کو ریڈیوز ہوتے دیکھ گئے ہیں جون کوارٹر کے نمبرز دیکھ لو یہاں پہ بھی سیم ٹائپ کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا مارس 22 میں بھی سیم ٹائپ کا ٹرینڈ ہے جبکہ دسمبر 21 میں جرور اس کے نمبرز جو ہیں وہ بڑیا رہے تھے تو آئیے اس کے اینوال نمبر بھی ایک بار ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اینوال بیسنس پر اس کی بیلنس شیٹ اور نمبرز کس طرح کے رہے ہیں دوستو اس سٹاک میں ایک بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہے یہ جو کمپنی ہے this is going to give the bonus issue to its investors تو بہت بڑی نیوز ہے یہ شیئر دن پہلے کی نیوز ہے اب یہ کمپنی اپنے investors کو 6 ratio 1 میں جو ہے bonus issue دینے جا رہی ہے یہ ایک positive news ہے and this company is also rebalancing its business the board of the rama steel tubes considers business integration through acquisition اب یہ جو کمپنی ہے نئی acquisition کر سکتی ہے اپنے بزنس کی integration کر سکتی ہے اپنے بزنس کو expand کرتے دکھائی دے سکتی ہے یہ سب سے دو بڑی بڑی نیوز آ رہی ہیں positive news آ رہی ہیں اس کے کارن آنے والے ٹائم میں اس stock میں آپ کو جو ہے بڑیہ trends دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو financial results رہے تھے announces excellent results and the board to consider the bonus issue تو اب اس کمپنی نے اپنے investors کو bonus دینے کا جو decision ہے وہ لے لیا ہے تو ستمبر quarter کے نمبر ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں mix type کا trend جہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے جنہی annual basis اس کے نمبر دیکھیں financial year 22 کے جو نمبر ہیں بہت ہی شاندہ رہے تھے revenue میں 64% کی growth ہے operating expense جو ہے 57% کے حساب سے growth ہو رہا ہے net income 120% کے حساب سے بڑھ رہی ہے net profit margin میں بھی 34% کی growth ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو financial year 22 کے نمبرز بہت ہی بڑیہ رہے تھے تو یہ ایک بڑا plus point یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے balance sheet دیکھیں تو یہاں پہ بھی strong point دیکھ رہا ہے cash میں جرور reduction دیکھنے کو ملی ہے financial year 22 میں لیکن assets and liabilities بڑھ رہی ہیں تو دوستو company ایک اچھی company نکل کر آ رہی ہے اب یہ company اپنے investors کو بنا جا دینے جا رہی ہے اور ان کو bonus issue دینے جا رہی ہے دوستو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا آپ کے جو financial کوئی فیدہ نہیں ہونے والا ہے لیکن آپ کے number of shares بڑھ جاتے ہیں share کی price جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑا plus point دیکھنے کو مل جاتا ہے تو long term میں یہ company جرور اچھے returns دیکھتی دکھائی دے سکتی ہے جانے جیسے share کی ہم insights دیکھیں تو کیوں جیسے stock میں investment کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کی جو ROE percentage ہے this is outperforming 5 years average اب اس کی جو ROE percentage ہے 21.56% کی ہے in the financial year 22 جبکہ 5 years کی average value دیکھو 12.75% کی ہے مطلب ROE percentage is excellent fundamentals are very very strong company کا financial year wise profit بھی بڑھ رہا ہے ROE percentage بھی بڑھ رہی ہے اور دوسرا جس کی جو annual revenue کی growth ہے وہ 63% ہے جبکہ 3 years کی annual CAGR growth 15.60% ہے تو annual جو CAGR growth ہے اس کو اس نے بیٹ کر دیا ہے annual numbers میں بہت ہی شاندار trends دیکھنے کو ملے ہیں یہ دو سب سے بڑے plus point ہے جس کے kارنیسle stock کو ہمیں accumulate کرتے رہنا چاہیے اور تیسرا اس میں bonus بھی جو ہے وہ مل چکا ہے اور اس کی جو 3 years کی performance دیکھو تو بہت ہی شاندار نکل کر آ رہی ہے اور 1800% سے بھی زیادہ growth ہے جبکہ nifty small cap 100 کی returns دیکھو 70% کے رونڈ ہے clearly اس نے اپنے جو nifty small cap کی 100 کی performance ہے اس کو بیٹ کیا ہوا ہے بہت ہی شاندار returns ہے اور تیسرا اس کا جو expense ہے that is also within control یہ company 1.42% جو expense ہے وہ pay کرتی ہے towards the interest income and 48% of the operating revenue has been paid towards the employee cost تو اس company کا expense بھی within the limits ہے کوئی زیادہ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ company long term میں آپ کو پھر اچھے returns دیتی دکھائی دے سکتی ہے لیکن ستمبر quarter میں اتنے بڑی ہے نمبرز نہ آنے کے قارن تھوڑی بہتی volatility اس stock میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے کہ last five days میں بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن ہم اس stock کو ہر dip میں بھائی کرنے کے آپ کو رائے دیں گے سپ کے through accumulation کریں اور اس stock میں آپ long term کے لیے ہی investment کریں یہی ہماری آپ کو رائے ہے تھانکس ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر کے جائیں تھانکس گی